یہ تھا باقیدہ ریکارڈ میں کٹیب لوگ انگریز افسروں کے پاس جاتے تھے نہیں کسی کام کے لیے تو کہتے تھے احمدی ہو پوچھتے تھے یا ان کی سپارش اللہ ہو یا احمدی ہو پھر کام ہو دوسرے مسلمانوں کو تو بلکل کوئی احمیت ہی نہیں لیتے ان کو انہوں نے پروجیکٹ کیا نا آگے سے آگے لے گئے کیونکہ جہاد کو جہاں حرام کیا ہے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتال موٹے قرم تھے نا تحفہ گھرڑیم ہے تین چار صفے تین چار صفے میں ہے یہ نظمہ عنوان یہ جہاد چھوڑ دو انگریزوں کا اور کیا تیجید ان کے لیے کوئی مجدد بنے نبی بنے ان کا کیا بگتا جہاد ہے نہ ہو لختہ نہ ان کا لوگ اٹھیں پھر خیر مرنہ مجددہ صاحب نے جہاد کی بخوابت نہیں نہیں جہاد تو خیر انگریزی حکومت میں کچھ سوال ہی نا پہلا ہوتا تھا نا اس وقت وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی واقعی جانے ہی ذائقن بگر جہاد کو ویسے نہیں نہ حرام کیا جیسے غلام ہے میں اس نے تو اسرے ورماعت ہوگر کہتے ہیں کہ حالات نہیں یا شرائط نہیں پوری وہ الگ بات ہے کہ آخر کوئی استطاعت تو ہونی چاہیے یہ طاقت یہ تو سرے سے کہتا تھا نا کہ نہیں وہ دور گیا بلکہ اس نے ظالم نہیں انبیاء پر اطلاع کیا کٹا ظالم ہے اللہ پر بھی کہتا جہاد جو ہے نا پہلے خون ریزی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا حضور کے زمانے میں اس میں ذرا نرمی آئی کہ عورت نے بچے نہیں قتل اب میرے دور میں بلکل ہی خالص رحمت ہوگی کہ کسی کو کوئی نہیں گیا یعنی اللہ بھی اس زمانے میں ظالم تھا کہ بچے اور عورتیں مراتا تھا اللہ موسیٰ رسول اللہ سارے پر نام کر جنگ ازادی سر سو سالوں کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو ضرور تھے کیوں کا کیا کتا رہا اور اس کے بعد وہ اٹھارہ سو ستاون کی تھی جنگ ازادی کی تحریک اٹھارہ ستاون کی ہے جماعت کا آغاز اٹھارہ سو انانوے میں ہوا ہے اور اس کے اوپر بہتا فرق پڑا کرتے ہیں جہاد کے متعلق نہیں نہیں وہ پہلے کی بات کیوں متعلق نہیں کردار بات میں آنے والوں کو کیسے ہو سکتا ہے بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردہ ہو سکتا ہے جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینلارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے سو سو انانوزار اکرد مانس پلے ہوئے ہیں انہوں نے جنگ ازادی کو آخری وقت تاک حضب سرمید بنایا سر سید احمد خان کس نے نہیں بنایا مقرد ایک عام مسلمان پہ رہا ہے دیکھیں آپ کو جنگ ازادی کے قواہف کا علم نہیں ہے آپ اس کو خام سا مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں جنگ ازادی جس کا نام دی جاتا ہے غدر وہ ہندووں کی تحریک تھی اصل اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے اناثر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارات ہیں انہوں نے وہ مومنٹس لائی تھی اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس کے متعلق فتوہ دینے سے انکار کر دیا اور گہراؤ کیا گیا ان لوگوں کا اور نتیجہ یہ لکھلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کے لیے بھی نہیت مذہب ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ اُلٹ گیا اس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی ہاں زفر شاہ بہت سارے زفر کی حکومت تھی اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہستہ تاریخ کی اور ہونی تھی ایسی تحریک کی حق میں آپ جماعت احمدیہ سے خطوہ رہنا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آپری حکومت کا سختہ اُلٹوا دیا مغل امپائر came to an end because of that اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں نہیں صاحب مصدق یہ ہے کہ اٹھارہ سو انچاس تک انگریز جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے اٹھارہ سو انچاس تک انگریز جو ہے یہ پنجاس تک پہنچ چلے تھے پہنچ چلے تھے انجیسن کی کمسکوں کی ٹھیک ہے اٹھارہ سو انچاس تک انگریز جو ہے انہانوے میں جماعت کی بنیاد رکھی جاری ہے اور اٹھارہ سو انچاس کی آپ حضافیں نہیں کر رہے ہیں ہم سے سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ کندم کیا سید احمد یا بہت سے لوگوں نے جیسے کہ آپ پرشاعت فرما رہے ہیں آپ کے جو گذر تھے ان کا کیا حضاف تھا انہوں نے اس کو کندم کیا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا میں آپ کے ساتھ بیٹھا کندم کر رہا جیسے کہ آپ نے خدر کہا ہے کوئی مسلمان اٹھارہ سو ستاون کی ازادی تحریکی ازادی کی جل ہم کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے خدر فرمایا ہے ہندو سکھ جو ہیں آپ کو آپ نے خدر کہتے ہیں موکر میں نے آج پر کسی مسلمان کے مل سے مکہ کے یہودیوں سے مل کے تو مکہ والوں کے سلاف انہوں نے اللہ خدا کا خوف کریں کیونکہ تحریکی اسلام کا حلیہ بگاڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے موقع پر جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی ایک مشرق کی مدد لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرق شریک نہیں ہوگا اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا تاروان لینے والا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسلمان جو اس تغام لینے والے بڑا خوش ہوئے کہ ایک مددگار مل گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلافی دین کو کسی مشرق کی ضمورت نہیں ہے رس کرتا اس کی مددگی یہ جہاد نہیں ہوا تھا کہ یہ آئندہ سے ہمارے اوپر جو مددگی کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ علیہ وسلم میرا سلام تو دین ہے کہ اوپر حملہ ہو اس کا نام جہاد نہیں ہے یہودی ان سے مائزت ہوا تھا یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ معاہدہ ہے یہودی ساتھ لڑیں گے کوئی محاہدہ نہیں ہے دکھائیے کہ نہیں اور ایک بتائیں جنگ عذاب میں یہودی ساتھ لڑے تھے کونسی جنگ ہے بدر میں ساتھ لڑے تھے عورت میں ساتھ لڑے تھے تو آپ کیوں اہمدیت پر حملہ کرنے کی خاطر اسلام پر حملے سے نہیں چھوک رہے حملے واقعی ہے یہی ہے ایک معاہدہ تو ہوا تھا معاہدہ کے خلاف تو کہی ہوں کچھ نہیں رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شوق میں کہ اہمدیت کے خلاف ضرور کچھ کہا جائے اسلام کے خلاف کیوں کہنے لگ رہے ہیں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح اصول دیا ہے قرآن کی روشنی میں وہ روشن ہیں سورج چاند کی طرح ان کو مدنظر رہ کر بات کریں میں مذہبی رہنماء ہوں میں کوئی سیاسی رہنماء نہیں ہوں مجھ سے مذہب کی مطرح بات کریں اور میں آپ کو ختم یقین دلاتا ہوں کہ جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر مسلم کی شمولی پر کوئی سوال کا لگتا ہے اس لیے اس کو جہاد کہاں نہیں جا سکتا اس مومنٹ کو جس کے سربراہ جندو تھے سربراہ جندو تھے سربراہ جندو تھے اور مسلمان حکومت کے سختہ الٹا ہے اس طریق میں بعد میں اس کی چیز کو بلیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں سید احمد کی کتاب پڑھیں اس سے آپ کو بہت کچھ علم ہو جائے گا یہ تاریخی واقعات ہیں ان کو دسٹورٹ کر کے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں ان کو تاریخ کی عوشنی پر پڑھنا چاہیے یہ تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تاریخ اور طرح لکھی جائے اور ایک رجیم اور آجا تو تاریخ اور طرح لکھی جانے لگے یہ تو ایسا ہی بات ہے جو سے کمزیس ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دور میں سٹالین اور طرح کا آدمی ہو جائے دوسرے دور میں اور طرح کا بن جائے انسان کو باشعور طریق پر تاریخی حقائق کو دیکھنا چاہیے نتیجے میں افتلاف ہو سکتا ہے لیکن حقائق میں افتلاف نہیں ہو سکتا اس لئے جنگِ آزادی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نام اس کے پہلے سیکس کو درست کریں اصل واقعات کو دیکھیں پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ لیں کہ یہ اس کی نوریت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا اسی بات کو مبدلے نظر رکھتے ہوئے آخری نے جہاد کے مبدلے منع فرمایا منا جہاد سے ہرگی جہاد سے منع نہیں فرمایا آپ نے جہاد کے نام پر کتال سے منع فرمایا ہے یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں جہاد میں کتال بھی ہوتا ہے جہاد میں کتال بھی ہوتا ہے یہ درست ہے ہو سکتا ہے لیکن ہر کتال کا نام جہاد نہیں ہے اس کا نام جہاد نہیں ہے عزادی کیلئے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں وہ اسلامی تعریف سے نہیں بن سکتی جہاد کی تعریف کے لیے سنت کیا ہے مجھے یہ بتائیے قرآن کریم وہ حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکال لیں جہاں پہلی طرح اجازت ملی ہے اور اس سے معاملہ بلکل کھل جائے تھا اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں سورہ حج میں پہلی مرسوہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی لیکن جہاد بالقرآن کی تھی جہاد بھی سیف کی نہیں تھی پہلی برطبہ جہاد بھی سیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے وہ آیت یہ ہے اوزن للذین يقاتلون بأنهم ظلم وإن اللہ على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من زیارهم بغیر حق اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلواز پہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کون استلاف نشی یا سنی کسی فرقے کا اس نہ واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کھل قرآن کھا کر دیکھ لیں وہ یہی ہے اللذین یقاتلون کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے میں کوئی اجازت نہیں دی تھی یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لئے ضروری ہے پہلی شرط یہ دیکھیں بے انہم ظلموں اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاص طلوار اکھائیں از راہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاص طلوار اکھائے گئی تیسری بات آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر ان کی نصرت پر خدرت رکھتا ہے جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے لئے دکھا پڑتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھوئی سباقی ہے اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے ہیں اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں اختلاف مذہب کے نتیزے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں توارے مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاص پہلے دشمن دے تلوار اٹھائی نمبر دو وہ مظلوم ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کی اب یہ بتائیے کہ جو شخص جو قوم مظلوم وہ اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر کھملہ کرنے والے کھملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے وہ کمزور بھی ہوئی ظاہر بات ہے کہ نہیں تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی یہ کونسی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی زمانت نہ دی جائے اس لیے قرآن کریم کہ ایمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جو دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ کتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے جو چاہے اس کو رنگیتہ پھرتا ہے جو چاہے اس پر تباہ اٹھاتا ہے اس کو اجازت دے دی ہے جیسے ممولے کو کہے دے آدمی کہ شباب سے پر شکل اٹھو ہماری طرح سے اجازت ہے لیکن خالی اجازت نہیں ہے یہ وعدہ ہے صاحب ان اللہ علا نصرہم لقضی خدا زیادہ طاقت غر ہے جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی زمانت بھی دیتا ہے جن کو اجازت ہے ان کو خطہ بند کر کے دکھائے گا یہ تیسری شرط ہو گئی جہاز کی کہ جو جہاز فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازم اللہ تعالی خطہ آتا بناتا ہے ایک بھی جہاز حضرت عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا کوئی ہے جس میں شکل اٹھائی ہوا اس کے بعد خدا فرماتا ہے اللہ زینا اخرجو من دیارہ یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیئے گا اور نکالنے کے بعد بھی تیسر نہیں چھوڑا تلوائے لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھنکا تھا اخرجو من دیارہم بغیر حق نہیں کوئی حق نہیں کوئی وجہ نہیں کہ کسی کوئی حق سے نکالو اسطلاف مذہب کی بنا پر اللہ یکولو ربناللہ صرف ایک قصور ہے جو کہتے تھے اللہ ہمارا ربناللہ یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالی ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے فرماتا ہے اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے دفاع کا مطلب دفاع ہے نہ کہ عملہ کرنا اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشنر کو فتہ کرتے پھرو اس کا تو بھلا کمہ کر گیا ہے اتائج فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِمْ اگر خدا اپنے تباہ ہو جائیں وَبَيَعُنْ اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں وَسَّلَاوَاتُنْ اور یہودیوں کے مابد بھی تباہ ہو جائیں وَمَسْعَجَدُوْمْ اور مجددیں بھی ویان کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کر ستھی کیا جاتا ہے اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے اس میں گرجوں اور سوامیں اور یہودیوں کے مابدوں کو کیا ذکر ہے ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں یہ ہے اسلام قرآنِ کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنایا جاتے ہیں خواہ وہ مسلمانے کو ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں ہم ہر ایک ہی دفاع کی زمانت دے رہے ہیں اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مجدیں ہی ویران نہ ہوتی بند کے یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں راہب عبادت کرتے ہیں یہودی عبادت کرتے ہیں سب تباہ کر دیے جاتے ہیں یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی جہاد ہے اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم اس کو کہتے ہیں ایتا حسن جو جازو بھی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے اس تعلیم کو آپ دنیا میں پیش کریں پھر دیکھیں کہ مشور اسلام کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے اس کے گھر لوٹ لو اس کو گھروں سے نکال دو بے وطن کر دو مار دو تباہ کر دو وہ وہ تو کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والا یہ جہاد ہے حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام اس جہاد کے خلاف جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے تھے اس کے خلاف آپ نے اعلام کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائف پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منصوب نہیں کر سکتا جب بھی وہ لابو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی لیکن ان حالات میں جبکہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا پر تم پہ حملے نہیں کرتا تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں کرتا تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں کر سکتا سیاسی رہیاں سوکیزم کیوں ہوتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں ایراک لڑا گئے کی نہیں ایران کے خلاف دونوں کی تحصیل رہی ہیں اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور ایراک کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے کس کے مرنے والے دونوں میں جائیں گے کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو متعلق کرنا چاہیے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے جن میں سو کی صدی مذہبی اصولوں کی اعتاد کی گئی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن اولی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکے بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں لیکن ان میں کوئی جواز نہیں رہی آتا جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے تو کس طرح آپ دفاع کریں یہی حصول ہے ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کریں لیکن اس میں مذہب کا بزور نہیں ہے عیسائی قوموں میں نہیں سیاسی جنگیں کی دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں کیا عیسائیت کو آپ رمیتیں گے اس کے نتیجے میں یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ ہوتا زندہ ہے لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں فلسطینس ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے یہ جہاد ہے کہ نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ اس سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اشتیار پڑا کریں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کل حق نہیں ہوا رہنے اس سیاسی صحیح عالمی السلام کے خلاف یہ میرا خطوہ ہے اور جماعت احمدیہ ہمیشہ سفر اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے یونائیٹ نیشنز میں بھی جو دفاع جو اضاف اللہ خواہ نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی اس کوئی نہیں کر سکا تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد علمانوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تلہ بے وفاہ ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگیا ہے نعوذ باللہ اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا میں تمہاری فتح پر قادر ہوں اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا کیوں ایک چھوٹی سی اکلیت بار بار آپ کو مارتی ہے بھاری اکسریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے سید منز جسن جتنا مرضی بڑا ہو کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آجاتا ہے تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مضافیت نہیں رہی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا تعالی نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوٹا جائے ایک طرف خلا شریف کریں ان اللہ علا نصرہ من صلی اللہ خدا خوابی غیر صلی اللہ اور جب رڑائی ہو تو دشمن فتح دے دے اور مسلمان کچھ ہوگی ہو نہیں سکتا اس لئے مذہبی نکتہ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہے ان کی آپ اصلاح کریں تو خدا تعالی کا وعدہ ہے ان الارضا یل سحا عبادی صالحون اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازمان اس کے وارد بنائے جائیں اس لئے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں بندے صالح بنیں اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حقیب بورا ہوگا تو عقل اور فہم کی بات کی خام خام مخالفت نہیں کرنی چاہیے دلیل سے بات سنی چاہیے قرآن اور سنت سے بات سنی چاہیے بات سنی چاہیے